پردھان امتری جی نے کہا کہ ہم تینوں کرشی قانون کو واپس لے رہے ہیں یہ جیت کسانوں کی شہدت کی جیت ہے یہ جیت کسانوں کے سنگھرش کی جیت ہے اور یہ جیت پرمانت کرتی ہے کہ اگر سرکاریں اہنکار کے سمدر میں ڈوب جائیں گی تو جنتہ کے ہیتوں کے لیے سنگھرش کرنے والے نیاعے کے لیے سنگھرش کرنے والے ہم جیسے عام لوگ بھارت کے ناغریکوں کا سنگھرش تیاغ اور بلیدان بیکار نہیں جائے گا جس پرکار سے بھگت سنگھ جی اور سوان ستنتہ سے نانی تمام علماء اکرام جنہوں نے جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو بھگایا تھا کالے پانی کی سزا کاٹ کر دیش کو آزاد کر آیا تھا آج بھی ہم سبی کا سنگھرش اس اہنکاری سرکار کو چھکانے کے لیے کافی جب ہم نے شروعات کی تھی آم دولن کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ جب شاداب چوہان نے کہا تھا جب پیس پارٹی نے کہا تھا ہم سب نے کہا تھا کہ ان کالے کانونوں کے ہٹانے تک یہ آم دولن ہم کریں گے اور کہا تھا کہ ہم ناکیٹ کہے جی ہو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بہت سے مدوید ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے لیکن اس ویشے پر ہم لوگ ایک جو ٹھوکر جو آم دولن گھڑا کیا یہ اس ہمارے شروعات کی جیت ہے سب سے پہلے آم دولن ہم لوگوں نے کیا تھا آج گھر سے کہتے ہیں اس بات کو یہ ہم سب کی جیت ہے اور یاد رکھئے آج سرکاریں جان لیں کہ یہ کوئی تم نے احسان نہیں کیا ہے یہ تم نے کسان کے گنے کی طاقت کسان کے ٹیکٹر کی طاقت اور کسان کے ووٹ کی طاقت نے تم کو اپنے قدموں میں جھکانے پر مجبور کیا ہے آج کسان کی طاقت نے اہنکاری موڈی سرکار کو قدموں میں لٹا کر جھکا دیا ہے لکھئمپور کے کسانوں کا پنجاب کے اتر پردیش کے ہریانہ راجستان اور دیش بھر کے کسانوں کے سنگھرج کو سلام کرتا ہوں اور وہ شہید چاہے کسی دھرم جاتی سپردائے کے ان سب کو نمن کرتے ہوئے اس بات کو کہتا ہوں اے کسانوں جاگتے رہو اور سوئی ہوئی سرکاروں کو جھگاتے رہو اب یہ سیے بھی واپس کرانا ہے ایک اور کالا قانون ہے جو دیش کے ناگریکوں میں بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے دیش کے ناگریکوں کو دھرم اور جاتی کے نام پر بانٹنے کی بات کرتا ہے اپنوں پہ ستم اور غیروں پہ کرم کی وچار دھارہ کو تھپنے کا کارے کرتا ہے تو کھڑے ہونا ہوگا اور اس کالے قانون کے خلاب بھی سنگرش کرنا ہوگا اور مئیباد بھارتی جنتہ پاٹی نرندر موڈی جی اور وہ تمام لوگ جو اہنکا کے سمندر میں ڈوب کر یہ بھول چکے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے تو ہوگا تو یاد رکھئے اسی دھرتی پر انگریز کے اشارے پر یہ سب چلتا تھا لیکن آج نہیں ہیں سرکارے پرمننٹ نہیں ہوتی ٹیمپریری ہوا کرتی ہیں اس دیش میں اس دنیا میں اس دنیا میں ہٹلر بھی آیا لیکن آج ہٹلر کو کس نام سے پکارا جاتا ہے تو یاد رکھئے ہنکاٹ چھوڑیے اور یہ گلتی میں مت رہیے کہ آپ مسلمان کو نکال دیں گے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیں گے نہیں جیسے تینوں کرشی کانون واپس ہوئے ہیں ایسے ہی سیے بھی واپس ہوگا انشاءاللہ ہمارا سنگر سے ویدانک رہے گا ہمیشہ رہے گا اور جب جب سرکارے اتیاشار کریں گی جب جب ہم اٹھ کھڑے ہو کر کے اپنی پیشانی کو سامنے کریں گے اپنے سیرے کو سامنے کریں گے چھکے گے نہیں وہ شہادت ستائیس بچوں کی تپردیش میں شہادت سیے میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور دیش کے اندر یہ بھید بھاو کی راج نید بھاو کے جنتہ پٹی کی سماب تو ہوگی انشاءاللہ مجھے یقین ہے